اسلام علیکم دیستو کچھ دن پہلے ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا مسجد الاقصہ میں جہاں مسلمانوں کو عبادتگاہ میں ہی اتنا ظلیل کیا گیا جس کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی لیکن ان مسلمانوں کو میرا سلام ہے جنہوں نے اس ظلم سے بھرپور جواب دیا لیکن وہیں دوسری طرف ایک افسوس بھی ہوتا ہے کیونکہ کچھ چاند سال پہلے ایک عظیم پاکستانی لیڈر نے اس کا مقدمہ نیشنل اسمبلی میں کھڑا کیا تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں اسی کے ملک میں اسی پہ ہی اس ایک کام پہ اس کے خلاف نہ جانے کتنے لوگ ہو گئے ہیں یہاں تک کہ اداروں میں بیٹے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے فرائزوں کو بھول گئے حتیٰ کہ کچھ ایسے دیندار بھی ہیں جو اس ایک انسان کو نیچہ دکھانے کے لیے انہوں نے اپنے دین تک کو بلا دیا یہ بڑی ایک افسوسناک واقعہ ہے کیونکہ اس نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہوئی جو بات کہی تھی نا یقین مانے میں کبھی کسی کی سپورٹ نہیں کرتا تھا لیکن آج مجھے بڑا زیادہ افسوس ہو رہا ہے اور آج میں یہ افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں آپ سب کو کہ خدا رہا اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں جہاں پہ آپ سارا دن سیاسی رہنماؤں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں آپ سیاسی رہنماؤں کو ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے میں اپنا پورا وقت گزایا کرتے ہیں وہاں ایک دن نکالے اور اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے سوشل میڈیا پہ آواز بھولا دکھ رہے ہیں اگر آپ استعمال کرتے ہیں یوٹیوب تو اپنے ویڈیو کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے آپ یہیں آواز یوٹیوب پہ اٹھائیں کیونکہ یوٹیوب کو اس وقت وان بلین لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس فیس بک ہے تو آپ فیس بک کا بھرپور استعمال کریں جس طرح سیاسی پارڈیوں کو نیچہ دکھانے کے لیے آپ دین راکت ایک کر رہے ہیں وہیں آپ اپنے ان مظلوم بین بھائیوں کے لیے ایک دن نکالیں اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہوتا تو آپ ٹک ٹوک پہ چلے جائیں انسٹاگرام پہ چلے جائیں ٹیوٹر پہ چلے جائیں آج تو بہت زیادہ ایسے پریٹ پارپ ہیں جہاں پہ لوگوں پبلک کی ٹریفک وہاں پہ ہے آپ وہاں پہ جا کے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اگر ویڈیوز نہیں بنا سکتے تو آپ وہاں جا کے پوسٹ کر سکتے ہیں اپنے تصویریں لگا سکتے ہیں کچھ لکھ سکتے ہیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے ان کو ان کا حق دین آنے کے لیے سیاست دانوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ایک دن ان کو دیجئے جو مسئبت میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہی مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ابھی دنیا سے ہمیں چھتر اس لیے بجائے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں لیکن آخرت میں ہمیں چھتر اس لیے بجائیں گے کیونکہ ہم مسلمان تھے ہی نہیں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے جو چند دن پہلے مسجد اقصہ میں ہوا جس نے مسلمانوں کو دل میں ٹھوچ پہنچایا ہے جس نے مسلمانوں کے دل کو درد دیا ہے اور یہی بات کسی نے نیشنل اسمیر میں کھڑے ہو کے کہی تھی کہ ہمارے مسلمانوں کے دل کو درد پچھایا جاتا ہے اور سب سے زیادہ بیانک درد یہی دل والا ہوتا ہے جو جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں لیکن ہم لوگ فیس بوک پہ کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو کسی پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو یقین مانے ہم اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں ہم رونے لگ جاتے ہیں لیکن حقیقت میں اگر ہمارے آنکوں کے سامنے ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے وہ جذبات نہیں جاگتے ہیں ہمارے وہ جذبات نا جانے پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیئے یہ صرف ہم اس وقت ہمارے جذبات جاگتے ہیں جب ہم موبائل فون پر کوئی ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کسی پہ مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے لیکن آج تو ہمارے اپنے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے آج عربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں ان کے اوپر چاند لاکھ یہودی مسلط ہیں تو یہاں پہ کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے تو لوگ فتبے لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ یہودی ہے آپ یہاں کے یہودیوں کو چھوڑیں جو اصل یہودی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے آپ ان پہ بات کریں میں اکثر پورسٹرز دیکھتا ہوں جہاں پہ عمران خان کو نیچہ دکھانے کے لیے یہودی ایجنٹ بولا جاتا ہے یہ بولا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اسے نماز کا مطلب بھی پتہ یا نہیں لیکن آپ یہ بھول گئے ہیں کہ نماز کا حساب لینے والے آپ کون ہوتے ہیں کیونکہ نماز جس کی ہے وہ حساب بھی وہی لے گا آپ صرف اس وقت اس انسان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں چلو جو بھی ہے یار وہ نماز دو ادا کر رہا ہے وہ روزہ دو ادا کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں تسبیت ہوتی ہے اگر چلو میں مان لیا یہ بھی ہے لیکن اس نے جو کھڑے ہوگے نیشنل اسمبلی میں وہ بات کہی تھی اس کی لاج رکھ لیجئے اپنے مسلمان ہونے کی لاج رکھ لیجئے اب چلو یہاں سے تو چھتر بج رہے ہیں آخرت میں تو ان چھتروں سے بچیں کیونکہ آخرت میں چھتر بجیں گے کہ ہم تو مسلمان ہی نہیں تھے تو یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک دن نکال کے اپنے ان مظلوم بھائیوں بہنوں کو دیجئے جو اس وقت جن پر بہت زیادہ ظلم اٹھائی جا رہے ہیں اگر میری بات کسی کو بری لگی ہوئے تو دل سے اس سے معذرت کرتا ہوں لیکن اسے ذرا اپنے ضمیر سے سوچئے کا ضرور کہ آپ کہاں جا رہے ہیں آپ نے جانا کہاں تھا اپنے کا راستہ کونسا ہے آپ کی منزل کونسی ہے ایک بار سوچئے کا ضرور اب تک کے لیے اتنا اپنا اور اپنے چینل کا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ